السلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دا کلاس 3 اردو قائد و انشاء دیس ٹوڈنٹس آج ہم نمبر ایٹ پہ اسم سفت پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر بائیس پہ ہے اسم سفت اسم سفت وہ اسم جس سے کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر ہو اسم سفت کہلاتا ہے یہ اس کی ریفنیشن ہے اس کی تعریف ہے آپ اس کو انڈرلائن کر لیں مثلا ذہین لڑکا قدیم امارت کشادہ سرک ان مثالوں میں قدیم ذہین کشادہ کے الفاظ دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کریں اس لئے یہ اسم سفت ہیں سرگرمی نمبر ایک دی گئی تصوی دیکھیں اور اسم سفت کے دائرہ لگائیں کسی اسم کی اچھائی یا برائی کو اسم سفت کہتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پکچرز دکھائی گئی ہیں ان میں اسم سفت کون سی ہے تیز ہوا ہوا اسم ہے اور تیز اس کی سفت ہے ٹھیک ہے تیز کو ہم سرکل کریں گے سرخ سیب دیکھیں سرخ جو ہے وہ سیب کی اچھائی ہے اس کی رنگت کے بارے میں بتایا گیا ہے سرخ کو ہم سرکل کریں گے مینتی لڑکی مینتی لڑکی ٹھیک ہے مینتی لڑکی میں محنتی جو ہے وہ لڑکی کی سفت ہے کہ وہ محنت کرنے والی ہے اس لئے ہم مینتی کو سرکل کریں گے بوڑا آدمی آدمی کی خوبی کیا ہے یا خامی کیا ہے کہ وہ بوڑا ہے اس لیے بوڑا اس میں صفت ہے اس کو ہم نے سرکل کرنا ہے خراب انڈا انڈے کی خامی کیا ہے کہ انڈا خراب ہے اس لیے ہم نے خراب کو سرکل کرنا ہے بدبودار کڑا دان اب دیکھیں کڑے دان کی برائی کیا ہے کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے بدبودار ہونا ایک خامی ہے اس لیے ہم بدبودار کو سرکل کریں گے غمگین بچہ بچہ چونکہ غمگین ہے غمگین ہونا ہے غم میں مبتلا ہونا یا خوش ہونا ایک صفت ہے تو غمگین کو ہم نے سرکل کرنا ہے پیاسا کوا کوا پیاسا ہے اس لیے ہم نے پیاسا کو اس میں صفت کرنا ہے کیونکہ کوا کی صفت کیا ہے کہ وہ پیاسا ہے شہزادی خوبصورت شہزادی اس میں خوبصورت ہونا اس میں صفت ہے اس لیے ہم اس میں صفت کو سرکل کریں گے اب ہم اگلے پیچل کی جانے بڑھیں گے سرگرمی نمبر دو دیئے گی ارفاز کے ساتھ مناسب اس میں صفت لگائی حکمران ظالم بھی ہو سکتا ہے اور رحمدل بھی ہو سکتا ہے رحمدل حکمران قبیلہ امیر قبیلہ یا شریف قبیلہ ڈیش کتاب دلچسپ کتاب وافدار کتہ بہترین دوست رایہ مظلوم رایہ منتی لڑکا خوبصورت گھر قیمتی کپڑا تیز دھار چاکو ہم نے اس میں صفت لگانے ہیں یہ سارے صفت ہیں اور یہ سارے بھی اس میں صفت ہیں کسی بھی اسم کی صفات ہیں سرگرمی نمبر تین جملوں کو مناسب اس میں لگا کر مکمل کیجئے نمبر ون سادیا نے ڈیش کتاب خریدی سادیا نے اچھی کتاب خریدی یا پھر سادیا نے دلچسپ کتاب خریدی شہر کے قریب ایک ڈیش امارت ہے بلند شہر کے قریب ایک بلند امارت ہے یا پھر پرانی ٹھیک ہے یا پھر نئی ٹھیک ہے کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں پرانے لاہور میں ڈیش گلیاں ہیں پرانے لاہور میں تنگ گلیاں ہیں باغ ڈیش پھولوں سے سجا ہوا ہے باغ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا ہے میرے دوست کے پاس ڈیش گھوڑا ہے میرے دوست کے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے ٹھیک ہے یا پھر سفید گھوڑا ہے امیر لوگوں کو ہمیشہ ڈیش لوگوں کی مدد کرنی چاہیے امیر لوگوں کو ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے ڈیش لوگ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں اکل مند صبح کی ڈیش ہوایں انسان کو سارا دن چوست رکھتی ہیں صبح کی تازہ ہوایں انسان کو سارا دن چوست رکھتی ہیں گرمی میں ڈیش پودے مرجھا جاتے ہیں گرمی میں سر سبز پودے مجھا جاتے ہیں میری اردو کی کتاب ڈیش کہانیوں پر مشتمل ہے میری اردو کی کتاب دلچسپ کہانیوں پر مشتمل ہے درہاس نویسی آج ہم درہاس نویسی سیکھیں گے جو کہ صفحہ نمبر بہتر پہ ہے درہاس نویسی درہاس نویسی درہاس اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی مقصد یا غرص کے لیے کسی افسر کی خدمت میں بھیجی جاتی ہے درہاس بھیجنے والا اس کے ذریعے اپنی گزارش پیش کرتا ہے طالب علموں کو بھی سکول کے پرنسپل ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس کو مختلف مقاصد کے لیے درہاس لکھنی ہوتی ہے درہاس اس تحریر کو کہتے ہیں جو کسی مقصد یا غرص کے لیے کسی افسر کی خدمت میں بھیجی جاتی ہے یہ درہاس کی ڈیفینیشن ہے یا پھر تعریف ہے آپ نے اس کو سرکل کر لینا ہے اور ذہنشین کر لینا ہے درہاس لکھنے کا طریقہ کار جس افسر کے نام درخواست لکھنی ہو سب سے پہلے بڑے مہدبانہ طریقے سے اس کا عوضہ اور پتہ لکھا جاتا ہے مسلن محترم ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس پرنسپل سائیوہ یا سکول کا نام دوسری سطر کے بالکل درمیان میں جنابِ آلیہ جنابِ آلیہ کے الفاظ لکھنے چاہیے جنابِ آلیہ جنابِ آلیہ کے ساتھ ندائیہ یہ دیکھیں یہ علامت ہے یہ ندائیہ کی علامت ہے ضرور لگانے چاہیے تیسری سطر میں مہدبانہ گزارش کے الفاظ لے کر اپنا مقصد لکھنا شروع کر دینا چاہیے نفسِ مضمون صاف اور واضح ہونا چاہیے جو کچھ لکھا جائے عدب و احترام کے ساتھ لکھا جائے نفسِ مضمون کو عام طور پر دعائیہ اور مہدبانہ الفاظ پر ختم کیا جاتا ہے آخر میں الارض یا درخواست گزار وغیرہ لکھ کر نیچی اپنا پورا نام اور پتہ لکھنا چاہیے اور تاریخ بھی درج کرنی چاہیے تاریخ درجیال طریقوں سے لکھی جاتی ہے پچیس مارٹ دو ہزار سترہ یا پھر پچیس مارٹ دو ہزار سترہ یہ دیکھیں ایک رومن میں لکھتا ہے